اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خیر امت قرار دیا سورہ عمران کے آیت عمر 110 میں ذکر آتا ہے تم بہترین امت ہو تمہیں انسانوں کے لئے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دوگے تم بدی سے روکو گے ہم خیر امت اس وقت قرار پائیں گے جب نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے ہم واقعتاً امتی اس وقت قرار پائیں گے جب ہم ختم نبوت کی طفیل نبی مکرم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو انسانیت کے سامنے پیش کریں گے ہم میں سے ہر مسلمان بھائی بہن اپنی استعداد اور اپنی کپیسٹی اور اپنے دائرکار کے اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرے اور آج کل تم بہت کچھ عام کر رہے ہیں خاص طور پر سمارٹ فونز کے ذریعے سے بہت کچھ عام ہو رہا ہے تو غلط بات تو عام نہیں ہونی چاہیے خیر کی بات عام ہونی چاہیے اور دعوت دین کے کام میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو ہمیں خرش کرنا چاہیے اللہ ہم سب کس کی توفیق عطا فرمائے